قدم کے اندر برا ہی نہ ہو جو افراد اپنے ہر قدم کو یہ سوچ کر اٹھائیں گے کہ یہ ان کا لاسٹ قدم ہے تو اس میں رب راضی ہو وہ چاہے آدھے گھنٹے کا کام ہے چاہے پورے دن کا کام ہے چاہے پندرہ دن کا کام ہے پھر آپ دیکھیں ان قدموں کے اندر کتنی خیریت اور کتنی برکت ہوتی ہے پھر یہ جو سوال ہے کہ جاتے ہوئے قدم اور تھے اور آتے ہوئے قدم اور یہ کلیر ہو جائے گا انسان کا پھر وہ جس نیک نیتی سے قدموں کو لے کر گیا ہے اسی نیک نیتی سے قدم جب واپس آئیں گے تو اس کے ساتھ میٹیریل کافی سارا واپس آ جائے گا رحمتیں سمیٹ کر لائیں گے اس کے قدم لیکن ادھر اور ادھر اس کا ہونا بہت ضروری ہے اس کی یاد کا ہونا اس کے تعلق کا ہونا یا تم قدم اس طریقے سے اٹھا لیتے ہیں وہ ٹھہرو جی ابھی نپٹا کراتے ہیں اس مسئلے کو بس ابھی نکلتے ہیں جی آج کے آج ہی نکلتے ہیں وہ نکل بھی جاتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں انڈ کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں خالی یاد کے خالی یاد کے تو جاتے ہوئے قدم تو بڑے آپ کے پتھے بڑا ولولہ تھا جوش تھا آگے سے جب دفتری بند ہے وہاں آپ کیا کریں گے کچھ بھی نہیں وہاں سے واپس آ جائیں گے گھر اپنے تو یہ یہاں سے قدم جاتے ہوئے اور ہوتے ہیں اور آتے ہوئے کچھ اور ہوتے ہیں ایک انرجی کی تھکان ہوتی ہے صبح بڑے فریش چاہتے ہیں جو جو بھی آپ کے ادارے ہیں شام کو یہ دوپہر کو جو واپس آتے ہیں تو تھوڑی سی تھکان ہوتی ہے وہ تھکان نہیں ہے وہ انرجی ہے جس کو میں اور آپ تھکان کا نام دے دیتے ہیں یہ وہ انرجی ہے یہ اس محنت کی انرجی ہے جو آپ نے آٹھ گھنٹے یا نو گھنٹے یا چھ گھنٹے یا گیارہ گھنٹے کی اس انرجی کا بھی ایک عجیب سا ٹیسٹ ہے ایک عجیب سی لذت ہے اور اس لذت کی بنیاد کیا ہے وہ قدم جو آپ کے گھر سے نکلے ہیں اور اسی طرح آپ کے گھر سے نکلے ہوئے قدم کسی نیگٹیو رستے پر ہیں تو آپ دو رات کے بعد بھی واپس آ جائیں ایک رات کے بعد بھی واپس آ جائیں وہ تھکان ہے وہ انرجی نہیں ہے وہ نیگٹیویٹی آپ اپنے گھر پر لے کر رہے ہیں اور جب گھر سے بھی نکلے تھے تو نیگٹیو سوچ سے نکلے تھے تو سوچوں کو جب مصبت رکھیں گے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے فضل و کرم سے ہمارا ہر قدم اچھا ہوگا پوزیٹیو ثابت ہوگا کم از کم کم از کم یہ میں ملال نہیں ہوگا جب اس نیت سے ہم گھر سے نکلیں گے تیرے ہی آسرے پر ہم گھر سے نکل رہے ہیں تو ہی ہمیں روزی دینے والا ہے تو ہی ہمیں روزگار دینے والا ہے بات کو جاری رکھیں گے کالر ہے اسلام علیکم جناب جناب بولیں جی جی بولیں آپ تشار طاپیل ایک سل جانے تو وہ جاتے بھی اس قدم سے ہیں اور واپس ان کے قدم اور ہوتے ہیں جی 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 تو اگر کچھ اچھی نیت کی طاقتہ سے جائے جیسے کہ آپ کی سمجھ میں مجھے نہیں آرہا تھا کچھ آواز آپ کے چینل پر بہت کافی بار بل بھی ہوتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتے ہیں جیسے اگر ہم کسی اس طرح بھی چلے جائیں ولی ہمارے دل میں ضرورتی پرک بھی ہے اگر کچھ مطلب ایک تھوڑا فرط یا شاکر شعبات کسی کے سمجھے ہوتے ہیں ہم چلے تو جاتے ہیں لیکن جو ہم وہاں اللہ تعالیٰ کے گھر میں جائے کر صدا کے اپنے گناہوں کی توبہ اور یہ بھی سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اللہ تعالیٰ یام دوبارہ لائے یا نا لائے کیا بہت زندگی بھی اس کے ہاتھ میں تو وہ توبہ کر کے جب واپس آتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی قدبوں میں ایک مذہبتی ہوتی ہے ان کی نیت میں نیت سے ہوتی ہے وہ پختہ ہوتی ہے ان کا ایمان کر جاتا ہے اور ان کا جو ان کا چلنا فیضنا چاہتا ہے جو قدم کی بارت کریں وہ اس کی نیت اور اس کی ونیت اور اس کے مطلب پھوٹ اور نیت پڑے پیٹ کر دیا ہے تو وہ میرے خیال میں واپس آنے کے بعد پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کوشی میں لگ جاتا ہے تو ایک تو یہ بھی ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے وہ کسی اینا جیسے کئی سائل وہ جیسے ایجسانس کے لئے کہتے تھے کہ کوئی جو تھاؤ سائل تھاؤ چاہتا تھا کہ میں مطلب میں سب سے زیادہ میری خواہش ہے کہ میں سب سے بہتر چاہتا ہوں پھارو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفاف ہوتا ہے جیسے اور یہ بھی تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے تو حضور نے فرمایا اپنا اخلاق دوست کر لے کہ ایمان مکمل ہو جائے گا جیسے تو میں اسی طریقے سے یہ پاہ رہے ہیں اور دیکھ سے ہوں میں تو شاید کچھ نہیں کہ سمجھ پاہ رہی تھی کچھ خمجھوں کوشش بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیلی میں اب اپرام بھی دیکھتی ہوں جیسے میں زیادہ بات نہیں کروں کہ چیچے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دل میں مذہب نہیں ہوں لیکن میں نے جو میرے دل میں تھا وہ میں نے آپ کو کیا دیا جیسے بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی آپ کا کال کرنے کا جی ناظرین قدموں کی بات ہو رہی تھی اقدام کی بات ہو رہی تھی اچھا سچ جو ہوتا ہے نی جی اس کے اندر تھوڑی سی ذرا کڑوارٹ ہوتی ہے اب ایک سچی بات کرنے لگوں تھوڑا سا اپنے آپ کو ماضی کو دیکھتے ہوئے ہیں چیک کر لیجے گا کہاں کہاں قدم غلط کہیں ہیں اس کا ازالہ ضرور ہی ہے وہ جب ازالہ کر لیں گے نا نیت کر لیں گے نا کہ ہاں بس ٹھیک ہے اب جو ہونا تھا ہو چکے رب کی ذات کا دروازہ جو ہے توبہ کا وہ ٹوئنٹی فور آوری کھلا ہوتا ہے تو وہ جب فرصت ہو آپ کو تو وہ جیسے آپ اون کریں گے نا تو وہ سب چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گے اس سے کم از کم ایک فیل ہوگا آپ کو ایک جذبہ اندر پیدا ہوگا کہ ان کاموں کے لئے بھی قدم اٹھاتے تھے اور آج اس توبہ کے لئے بھی قدم اٹھانا ہے جب توبہ کے لئے قدم آپ اٹھائیں گے ایک خدا شاید ہے اس ایک قدم کا جو چلنا ہے وہ ان شاید لاکھوں یا ہزاروں قدموں سے بہتر ہے لیکن اپنے اندر اس تحیے سے اپنے اندر اس کیفیت سے اپنے اندر اس من سے کہ یہ کام آپ کرنا ہے اور یہ قدم اٹھانا ہے تو جب یہ قدم اٹھائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے کہ قدم ہے کیا چیز اور قدم ہی ایک وائد سورس ہے جو آگے لے کر جاتی ہے آپ کو ایسے نہیں ہوتا کہ قدم نہ اٹھائیں آپ اور کچھ بھی نہ ہو یہ قدم ہوتے ہیں یہ قدم ہوتے ہیں یہ چلنا ہوتا ہے کوئی دو قدم چلتا ہے کوئی چار قدم چلتا ہے زندگی میں بھی کچھ افراد ہیں جن کا ساتھ ہمارے ساتھ چار قدموں کا ہوتا ہے چھے قدموں کا ہوتا ہے کوئی دھائی قدموں کا ہوتا ہے ہیں ایسے افراد تو بس وہ جہاں تک جتنے قدم جس کے ساتھ جس کے لکھے میں ہیں اس نے اتنی چلنا ہے پھر جو انڈ ہے انسان کا دوسروں کے قدموں پر جا رہا ہوتا ہے وہ بھی اگر رب تفیق دے دے تب ویسے نہیں اور جب رب تفیق دیتا ہے تو پھر احتمام بھی ہوتا ہے کسی کے پیچھے پچاس قدم چل رہے ہوتے ہیں کسی کے پیچھے چالیس قدم ہوتے ہیں سو قدم ہوتے ہیں دو سو قدم ہوتے ہیں چھے چھے لاکھ قدم بھی ہوتے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھی گا یہ قدم کی بات ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جتنے قدم آپ پوزیٹیو اٹھاتے جائیں گے تو پھر وہ قدم آپ ہی کے آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آپ کو آتے ہیں کیونکہ آپ اس پر قدمان ہی ہوتے ہیں یہ صرف اقدام کی بات ہے قدموں کی بات ہے تو جاتے ہوئے قدم اور تھے آتے ہوئے قدم اور تو زندگی میں جب بھی گھر سے نکلیں یہ کسی بھی مشن کے اوپر نکلیں اللہ تعالیٰ کو ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کو ساتھ اور جو بڑے ہیں ہمارے بزرگ ہیں صحابہ اکرام ہیں ولی علیہ ان کے اقوال کو فالو کرتے ہوئے جائیں طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے جائیں پھر جو قدم اٹھائیں گے جائیں گے اس میں خیر و برکت ہو جائے گی کچھ ایسے ہم نے دیکھے ہیں کہ اس حساب لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے کچھ جرگے ہوتے ہیں نا جرگے میں قدم یہ تھے کہ جی صلح کر کر آنی ہے نیت کی بات ہوتی ہے اور وہاں جناب آگے پچاس بندے بیٹھے ہوئے ہیں سو بندے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کی اپنی یہ تھی کہ جی مارنا ہے تو جو پوزیٹیف نیت والے افراد تھے جو جرگہ کرنے گئے تھے وہ کامیاب لوٹے ہیں اور جو نیگٹیف سورس والے قدم اٹھے تھے وہ وہیں پر بیٹھ کے ہیں یہ قدموں کی بات ہوتی ہے یہ نیتوں کی بات ہوتی ہے سورسس کی بات ہوتی ہے یہ قدم ہوگے نیت ہوگے سورس ہوگے جب یہ اکٹھا ہوتا ہے پھر قدم اٹھتا ہے ایک قدم دو قدم تین قدم چار قدم پھر وہ سٹیپ بے سٹیپ سٹیپ بے سٹیپ چلتے رہتے ہیں بچہ بھی جب زمین پر پاؤں رکھتا ہے سب سے پہلا ہے پہلا قدم ہی چلتا ہے وہ بھلے یہاں وہ گر جاتا ہے بھلے یہاں وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو ہر لحاظ سے لفظ قدم جاتے ہوئے قدم اور آتے ہوئے قدم اور اس کو تھوڑا فوکس کرنا ہے جب اس کی سیکنڈ وینڈو کے اندر آپ جانا شروع ہوں گے آج ہی آپ چلے جائیں گے کہ ہم لینے کیا گئے تھے اور واپس ہی پر کیا لے کر آئے ہیں ہم کرنے کیا گئے تھے اور کر کر کیا آئے ہیں ہم دیکھنے کیا گئے تھے اور دیکھ کر کیا آئے ہیں جب اس طرح کی چیزیں آپ کھولیں گے نا پھر آپ اس کی سیکنڈ وینڈو میں چلے جائیں گے پھر آپ کو انداز ہوگا کہ آپ کے قدموں میں آپ کا کتنا اختیار ہے صرف رب کا اختیار ہے بہرحال ناظرین یہ تھا آج کا پرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے مزبان اسم افصل پمام حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پرام تک اجازت دیں اللہ تعلم سب کا حامی و ناصر اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی